یہ پانی ہے لٹھ ندی کا جو آج شدید بارش ہوئی تو لٹھ ندی کا جو ڈیم بنا ہوا تھا ڈیم فل ہو گیا اب یہ پانی جو ہے دیکھیں انتائی سپیڈ کے ساتھ یہ پانی نکل رہا ہے تو یہ پانی اب جو ہے سیدھا جا رہا ہے سادی ٹاؤن یہ امروہ سوسائٹی یہ سپورہ گوٹ کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی علاقے ہیں ان سب کو یہ بری طریقے سے ڈبو دے گا اب آپ یہاں دیکھیں یہ کتنی پانی ہے یہ پورا ایک ندی ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سپورہ گوٹ کے ساتھ کا جو علاقہ ہے سادی ٹاؤن وغیرہ اور یہ جو جتنی پراجیکٹس بنے ہوئے ہیں یہ سب ندی کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں یہ اگر پرانے ریونی ریکارڈ میں چیک کیا جائے تو سپورہ ندی بھی ریکارڈ میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا تو یہ جب گڑاب سے جو پانی آتا تھا لٹھ ندی کا تو یہاں آکے یہ پانی دو ایسوں میں تقسیم ہوتا تھا ایک پانی آدھا جو سپورہ ہے یہ جو اپنا نادرن بائی پاس جو بنا ہوا ہے یہیں سے پانی سیدھا جا کے لیاری ندی میں گرتا تھا اور دوسرا پانی جو ہے یہ سیدھا سپورہ کی طرف ادھر نکل جاتا تھا لیکن اب حالت یہ ہے کہ نادرن بائی پاس کے بننے سے جو ہے یہ پانی کا راستہ بند ہو گیا اب جو ہے یہ پورا پانی جو ہے اس وقت جو ہے یہ سپورہ ادھر یہ اپنا سادھی ٹاؤن وغیرہ کی طرف نکل رہے یہ ہے نادرن بائی پاس اب آپ یہ دیکھ لیں یہ سامنے نادرن بائی پاس جو ہے یہ پل ہے سپورہ ادھر کا اور یہاں یہ پانی کی قیفیت یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین اس وقت ہم سپورہ ادھر پہ کھڑے ہیں یہ سامنے نادرن بائی پاس ہے یہ سپورہ ہائیوے ہے ابھی یہاں کی حالت یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ لوگ بند باندھ رہے ہیں یہاں بند دیکھ رہے ہیں اب یہ لوگ بند باندھ رہے ہیں اس کو بند باندھ کے یہ پانی کو روک رہے ہیں ناظرین یہ اس وقت دیکھیں یہ بند باندھ آ جا رہے ہیں اور یہ بند باندھ نے اس کا ایک عارضی کام ہے کیونکہ پیچھے جو پانی آ رہا ہے پانی انتائی شدت کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ بند باندھ کے مزید ایک نیا خطرہ جو ہے وہ مول لیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے مزید جو پیچھے علاقے ہوں گے ان کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور جیسے یہ پانی فول ہوگا یہ بند کو دھماکے سے اڑا دے گا اور یہ اتنی سپیڈ کے ساتھ جائے گا کہ یہ پوری سادھی ٹاؤن آمرا سوسائٹی یہ سفورہ گوڑ تک جتنے بھی یہ فلیٹ مکانات بنے ہوئے ہیں یہ سب بری طریقے سے ڈوب جائیں گے اور ویسے اگر تھوڑا تھوڑا پانی جو جا رہا تھا میرے خال میں اس کو اگر جانے دیا جاتا تو بہتر تھا یہ ایک نیا ان کے لیے مسئیبت کھڑا کیا جا رہا ہے یہ اگر آپ اس کو میرا کیمرہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھا دیں یہ اب آپ دیکھ لیں یہ بند بندہ ہوئے اور یہ دیکھیں پانی مشدت کے ساتھ جمع ہو رہا ہے یہ سامنے شاول ہے جو بند بند کے یہ سوچ رہیں گے ہم شاید پانی کا راستہ روکیں گے لیکن یہ روکنا کجا یہ تو اور ایک نیا مسئیبت ان کے لیے کھڑی کر رہے ہیں بہرحال اللہ رحم کرے یہ حالات جو ہے انتہائی کشیدی کی طرف جا رہے ہیں جو اس وقت ہم یہاں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تو اس کی یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کی میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں یہ ہے گڑاب کے ساتھ ہے لٹھ ندی جو کہ وہاں جو کل پر سنجھو بارش ہوئی تھی وہ تو نہیں تھا وہاں کم ہوئی تھی آج وہاں شدید بارش ہوئی تو لٹھ ندی پہ ایک ڈیم بھی چھوٹا سا بنا ہوئے اب وہ ڈیم فول ہو گیا اب فول ہونے کے بعد اس کا پانی جو ہے یہ ایک زمانے کے اندر جو یہ پانی آتا تھا تو اس کا پانی جو ہے یہ آدھا ادھر نادرن بائی پاس کر کے لیاری ندی میں گرتا تھا اور دوسرا پانی یہاں سے صفورہ کے ساتھ گزرتا تھا اگر پرانے ریونیو ریکارڈ میں دیکھیں تو صفورہ ندی مشہور ہے جو کہ انگریزوں نے ریکارڈ جو بنایا ہوتا اس میں صفورہ ندی ہے لیکن بعد میں امروہ سوسائٹی وغیرہ یہ ان جو ہے ندیوں کے بیچ میں ان لوگوں نے بنا دیئے تھے یہ بیلڈر مافیا جو شہر پہ مسلسل قبضہ کر رہے ہیں انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ حقی اور جو ہمارے بیورو کریٹ ہیں انہوں نے پیسے لے کے یہ ساری سوسائٹیاں بنوا دی اب یہاں لوگ بھگت رہے ہیں تو دوستو یہ حال والا ہے اب یہ نیا مصیبت کھڑا کیا جا رہا ہے بہرحال اللہ رحم کرے ہماری دعا ہے لیکن یہ انتہائی خطرنا کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں گبول میڈیا کے ساتھ اکبر گبول ناظرین بائی پاس کیمرہ مین محمد عویس کے ساتھ